باب اکد الشیطانی خوب اسے اپنے کابو میں کر لیتا ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرانا مالک ان اب الزناد ان الارج ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان گرہ لگا دیتا ہے شیطان علا قافیت رأس احدکم تم میں سے ایک کی گردن کی گدی پر اذا ہوا نام سلاسہ جب وہ سو جائے سلاسہ اخدن تین گریں یدربو علا مکانے کل عقدتن علیکہ لیلن طویلن فرقد یدربو مارتا ہے علا مکانے اوپر جگہ کے کل عقدتن ہر گرا کے علیکہ تجھ پر لیلن طویلن فرقد لمبی رات ہے سو جاؤ یعنی بار بار تھپکی دیتا ہے شیطان اور کہتا ہے سو جاؤ لمبی رات ہے فَإِنِسْتَئِقَزَا پھر اگر انسان جاگ اٹھتا ہے فَذَكَرَ اللَّهَ اللہ کو یاد کرتا ہے اِنْحَلَّتُقْدَتُن تو اس کی گرہ کھل جاتی ہے فَإِنْتَوَدَّا پھر اگر وضو کر لیتا ہے اِنْحَلَّتُقْدَتُن دوسری گرہ کھل جاتی ہے فَإِنْسَلَّا پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے اِنْحَلَّا اُقَدُوهُ اس کی آخری گرہ بھی کھل جاتی ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِ تو انسان بہت چست نشید چست طَيِّبًا نَفْس اُمْدَا نَفْس کے ساتھ اٹھتا ہے وَإِلَّا اسْبَحَ خَبِیسًا نَفْس اور اگر صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو اٹھتا ہے تو بوجھل دل کے ساتھ کسلا نہ سست یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو خافل ہو جاتا ہے جب اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو غفلت کا ایک حصہ دور ہوتا ہے وضو کرتا ہے تو دوسرا نماز پڑھتا ہے تو تیسرا لیکن اگر انسان نہ اٹھتا ہے نہ وضو کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا شیطان کے پھندے میں جگڑا رہتا ہے حدثنا مؤمل ابن حشام قال حدثنا اسماعیل ابن علیہ قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجا قال حدثنا سمورت ابن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فر رؤیہ قال بڑی سخت حدیث ہے بڑی سخت ایک دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے پھر اس کے بعد پوچھا اما اللذی کہ وہ شخص یثلہ رأسہ کچھلا جاتا ہے سر اس کا بالحجری پتھر کے ساتھ فإنہو تو یہ وہ شخص ہے یأخذ القرآن جو لیتا ہے قرآن فررفضہ پھر اس کا انکار کر دیتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے وَيَنَامُنِ السَّلَاةِ الْمَكْتُوبَتِ اور فرض نماز کے وقت سو جاتا ہے اور اس سے اشارہ فجر کی نماز کی طرف لیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کیا ہوتے تھے وحی کا ایک حصہ تھا وہ بھی اس لئے کتاب الوحی آپ شروع میں پڑھ چکی ہیں کہ آپ کو بعض چیزیں جو تھیں خواب کی حالق میں بھی دکھائی جاتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو بھی رہتے تھے تو آپ کا دل جاگ رہا تھا آپ ایک طرح سے کانشنس ہوتے تھے اور اس لئے آپ دوبارہ اٹھ کے وضوع بھی نہیں کرتے تھے کہ آپ اگر سو بھی رہے ہیں تو بھی آپ الیٹ ہیں ایک طرح سے اور جو کچھ تعلیم سوتے ہوئے میں بھی آپ کو ملتی تھی وہ بھی دوسرے لوگوں کے لئے برحق تھی اس لئے کہا جاتا ہے ایک جگہ پیاتا ہے کہ انبیاء اور رؤیہ حق انبیاء کا خواب جو تھا برحق ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو زبا کرو اور انہوں نے اس کی تصدیق کی تو اسی طرح خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے ہیں تو جب پوچھا گیا کہ کون تو کہا گیا کہ وہ جس کا سر پتھر سے کچھلا جا رہا تھا فَإِنَّهُ تو وہ وہ شخص تھا يَأْخُذُ الْقُرْآن جو قرآن لیتا فَيَرْفُدُهُ پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا اب اس کے جتنے معنی چاہیں کر لیں بہت جامع لفظ آپ نے بولے ہیں رفضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُدُهُ لیتا پھر اس کا انکار کرتا نمبر ایک اس میں کیا چیز آتی ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے قرآن نہ لیا ہو یا قرآن اس کے پاس نہ ہو یا نہ پہنچا ہو ہمارے گھروں میں ہیں نا ہم بزار سے خرید لائے لا کے اس کو رکھ دیا لے لیا اور رکھ دیا اس کا انکار کیا یعنی اس کو کھولا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں دوسرا معنی کیا لے لیا یعنی تعلیم لے لی اس کی اور پھر کیا کر دیا اس کو رکھ دیا اس پر عمل نہیں کیا جیسے پڑھنے سے پہلے تھے ویسے ہی رہے پھر اسی طرح ایک اور معنی کیا ہے کہ اس کو لے لیا لیکن اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا یعنی روک لیا اس کو اپنے تک ہی محدود کر لیا اسی لئے کہا گیا نا کہ القرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا اب آپ دیکھیں کہ ہم اس میں سے نکل کیسے سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم اس میں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں یہی بات آئے گی نی شیطان یہی سجھائے گا کہ جو پڑھ رہے ہو اس کا یہی معنی ہے اس کو نہ پڑھو تاکہ تمہیں حساب نہ دینا پڑھے جیسے بہت سے عقل مند لوگ سوچتے ہیں بہت سے لوگ بہت حشار ہیں آپ سے زیادہ عقل مند ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہی نہیں اس لئے کہ پڑھ لیا تو بڑا حساب ہوگا اسے بہتر ہے پڑھائی نہ جائے لیکن یہ حشاری کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جو سب کچھ جانتا ہے دھوکہ ہم کس کو دے سکتے ہیں اس کو تو دے سکتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں اللو بنا لیں اس کو کہ پلاؤں کو پتہ نہ چلنے دا اس کو چل گیا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا لیکن اللہ تعالی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے پڑھ لیا تو پھر وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں لہٰذا پڑھتے ہی نہیں تو اس کو نہیں پتہ کہ ہم کس نیت سے پڑھنا چھوڑ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پر ایمان لے آتے ہیں ایمان تو یہ ایمان ہی دراصل اس کا لے لینا ہے مان لیا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ویسے انکار کرتا ہے یعنی مانتا ہی نہیں قرآن کو کہ میں نہیں مانتا ہی یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس نے تو پہلے ہی درجے پر انکار کر دیا لیکن ایک شخص یا اخذو لے لیتا ہے یعنی مان لیتا ہے اس کو ایمان لے آتا ہے پھر اس کا انکار کرتا ہے لے کر انکار یعنی ایمان کے بعد انکار یہاں مراد کیا ہے قرآن کا حق نہ دینا انسان کے لیے باعث زلت ہے اور دوسرا ینام سو جانا انسلات المکتوبتی فرض نماز میں یعنی اس کے اندر نہیں مراد یہ کہ فرض نماز جو ہے اس کے وقت پر سو جانا اس میں نہ فجر لکھا ہے نہ اثر نہ زہر لیکن ہماری ساری نمازیں ہی تقریباً سونے کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں صبح نہیں پڑھتے کہ سوئے بے ہوتے ہیں زہر نہیں پڑھتے کہ سوئے بے ہوتے ہیں اثر نہیں پڑھتے کہ سوئے بے ہوتے ہیں یعنی کھانے سے پہلے نماز اگر نہ پڑھی جو کھانا کھا لیا جبکہ اچھا نید آ رہی زہر چھوٹ گئی اور اگر کسی طرح زہر پڑھ لی اور پھر کھانا کھا کے سوئے تو پھر اثر چھوٹ گئی تاخیر سے اٹھے اور بعض وقت مغرب بھی بیچ میں آ گئی اور پھر بعض وقت اتنا لمبا دن کہ عشاء پڑھے بغیر سو گئے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو فرض نماز میں سو جائے کیونکہ نیک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فجر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عموماً باقی نمازیں جاگنے کی حالت میں آتی ہیں تو انسان پڑھی لیتا ہے فجر کی نماز جو ہے وہ اٹھنا مشکل ہو جاتا بعض وقت آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ بات یاد آجے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی نیند پھر باقی رہے پھر نہیں سو سکتا ضرور جاگ جائے لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں اس لیے مزے سے سوتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں ہم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا ساریوں کچھ لے جائے